السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر فرنڈ آپ کو فیس بک کا پاسور بھول گیا ہے تو آپ اس کو ریکور کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرنڈ کس طریقے سے ریکور کر لینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک کے پاسور کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں اس ویڈیو میں بتا دوں گا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے فیس بک پاسور کو چینج کرنا ہے تو چینج کر سکتے ہیں اور اگر بھول گئے ہیں تو آپ نے کس طریقے سے ریکاور کر لینا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچ سکے میری فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں میری سکرین آپ کی سکرین کے سامنے شو ہو رہی ہوگی تو فرنڈ سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو اوپن کریں گے تو رائٹ سائر پہ سب سے اوپن آپ کی پروفائل آپ کو شو ہو رہی ہوگی فرنڈ آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو آپ نے سکرول کر کے نیچے آنا ہے آپ نے سیٹنگ اینڈ پرائیویسی کی اپشن ہے اس پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اگین سیٹنگ پر کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ سیٹنگ پر کلک کریں گے تو سب سے اوپر اکاؤنٹ سینٹر کی اپشن آپ کو شو ہو رہی ہے فرنڈ آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پاسورڈ اینڈ سیکیورٹی کی اپشن ہے فرنڈ آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر چینج پاسورڈ کی اپشن ہے فرنڈ آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اگر آپ نے یہاں سے پاسورڈ کو چینج کرنا ہے تو آپ نے ایزلی یہاں سے چینج بھی کر لینا ہے جیسے ہی چینج پاسورڈ پر کلک کریں گے جس اکاؤن کا پاسورڈ آپ ریکورڈ کرنا چاہتے ہیں یا چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس اکاؤن کا سلیڈ کر لینا ہے جیسے ہی سلیڈ کریں گے تو آپ نے کرن پاسورڈ اگر آپ کو پاسورڈ یاد ہے تو آپ نے کرن پاسورڈ لگانا ہے سیکنڈ نمبر پر نیو پاسورڈ اور تھرڈ نمبر پر renew password اور آپ نے change password پر کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ یہ تینوں چیزوں کر لیں گے تو آپ کا password اگر change کرنا چاہتے ہیں تو easily change ہو جائے گا اور مجھے تو password بھول گیا ہے مجھے password کا نہیں پتا تو میں کس حقے سے اس کو recover کروں گا آپ نے forget your password پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ forget your password پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے send code in whatsapp کی option آ جائے گی اور send code in email کی option آپ نے send code view وارسپ کرنا ہے آپ کے وارسپ پر code آئے گا اس code کو آپ نے یہاں لے کر آنا ہے اور آپ نے یہاں آ کر enter کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے front continue پر click کر لینا ہے جیسے ہی آپ continue پر click کریں گے تو آپ کے سامنے وہ پوچھے گئے enter a new password جو بھی password آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ اس password کو یہاں رکھ سکتے ہیں میں اس new password کو رکھ لیتا ہوں جس کو بولتے ہیں strong password پہلا لفظ بڑا پھر چھوٹے پھر alphabet پھر گنتی اور اس کے بعد front آپ نے next پر click کر لینا ہے جیسے ہی آپ next پر click کریں گے تو آپ نے save کر لینا ہے save کریں گے تو آپ کا password save ہو جائے گا نہیں کرنا چاہتے تو note 9 پر click کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے جیسے ہی password save کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرا facebook account یہاں سے open ہو گیا ہے اور میں نے اپنے facebook account کا password recover کر لیا ہے تو front اس سرکے سے اگر آپ نے facebook کے password کو change کرنا ہے یا recover کرنا ہے بھول گیا تو آپ نے easily کر لینا ہے اگر آپ کا میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو subscribe کریں میری ویڈیو کو like اور share کریں ملتے ہیں next topic کے ساتھ اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ